کہ آپ نے ان تین فوشداری نئے خوانین پر بولنے کا مجھے موقع دیا ہے سر میں شروعات میں اس شیر سے آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں سر یہ تین فوشداری کے خوانین خود مجرمانہ ہے یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو خانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب طرف تماشا یہ ہے سر کہ پچھلے سشن میں حکومت نے موڈی حکومت نے جن وشواس بل دوہزار تیویس کو جس میں وان ایٹی تری پرویجنز اور فوٹی تری خوانین تھے امپریزمنٹ کے اس کو نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا اس میں ڈرگز اینڈ کاسمیٹکز ایکٹ کو بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سبسٹینڈرڈ ڈرگز کے لیے آپ نے فائن لالیا تو میں یہ بولنا چاہوں گا سر کہ سبسٹینڈرڈ ڈرگز کے مینیفیکچر کے لیے آپ نے جیل کے بجائے فائن اس پر تبدیل کر دیا ترمیم کر کے تو یہ ضروری ہے بولنا اس ایوان میں کہ جن وشواس کے نام پر آپ نے اس سبسٹینڈرڈ ڈرگز سے عوام کو خطرے میں دال دیا اب آپ ڈی کرمنالیزیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپنیز کو سزا دینا تھا وہاں پر آپ نے نہیں کیا فائن میں تبدیل کر دیا اور جو خوانین نون وائلنڈ کرائنز ہیں سڈیشن ڈیفرمیشن اس کو آپ نے نیا کرمنال اس نئے کرمنال لامل لالیا تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لیے ابشواس دھندے کے لیے ابشواس یہ اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بچ جرم سے بچ جاتا ہے جیل سے بچ جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہتکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دیئی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر اوٹ ڈالیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقاول پتر کون ہے بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوزار سترہ سے کئیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پائنٹو پرسنٹ ہے پریونٹیم ریٹینشن لیڈیجز کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسیس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ ٹرائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیز فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیز فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تنگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بہار، مہاراشترہ، اتھرکن، جھارکن ٹو تھرڈ سرویٹ پولیس پرسنل بلیف یہ ایمپریکل ایویڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تین پائنٹیس فیصد جن پولیس کے عدداروں کا سروی کیا گیا انہوں نے موب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤس لوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور اکیس فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی ایر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ تھٹی نائنے نیشنل اوئنسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا جن پر سزائے موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر سیونٹی سکس پرسنٹ بیکپورٹ کلاس دلیت اور ریلیجیس منورٹی سے تعلق تھا کتنے دلیت اور ایسٹیز ڈیت رو پر ہیں سر مہاراشتہ میں پچاس فیصد کتنے مدیہ پردیش میں ہیں سزائے موت کے چھتیس فیصد دلیت اور آدی باسی کرناٹاکا میں چھتیس فیصد بیہار میں ایک تیس فیصد جھارکن میں تیس فیصد گجرات میں انیس لوگ جو سزائے موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کیرل میں ساٹھ فیصد جو سزائے موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منورٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ریزرویشن ہے دلیت مسلمان آدھی واسیوں کے ان کو جیل مہنہ پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکثری طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت آدھی واسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ارے اگر آپ تین خانون لا کر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں کلاس ٹو فیفٹی اور ٹو سکسٹی ٹو سر انکنسسٹنٹ ہے کلاس ٹو فیفٹی میں سکسٹی ڈے ٹائم لیمٹ ہے ڈسچارج کے لیے اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے ہم سب جیل میں گئے ہیں میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن کی حکومت